آپ بطور ریسرچ کولر جب بھی کوئی ذہن میں ٹوپک آتا ہے یا کسی آرٹیکل کو آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سارے کوئیسن آتے ہیں کہ یہ جو میرا ٹوپک ہے اس کے اوپر کون سا ریسرچ میتھر لگے گا ڈیزائن کیسا ہوگا اس کو سامپلنگ ٹیکنیکس کون کون سے اپلائی ہوں گی سامپل سائز کیا ہوگا ٹولز کون سے لگیں گے اور ریزلٹس یا کنکلوجن تک میں کیسے پہنچوں گا تو آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے ان دو میتھرز کو جی کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میتھرز آئیے ہم اس اگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں آپ کو فوڈ کوالیٹی معلوم کرنی ہے کسی ہوتل کی یوزنگ انٹرویو اور اپینینئر ساتھ یہ میں نے لکھ دیا کہ کوالیٹی معلوم کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو کوالیٹیٹیو ریسرچ کرنے کی یہاں پر ضرورت پڑے گی کوالیٹیٹیو ریسرچ کے اندر کوالیٹی معلوم کی جاتی ہے ورڈز کی صورت میں اپینینز کی صورت میں کسی ٹیکسٹ یا کانٹینڈ کی صورت میں جو کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے وہ ہوتی کیا ہے اب ہم آگے اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں دیفینیشن جناب اس میں نمبرز کا استعمال نہیں ہوتا یہ بالکل کلیر کر لیا اپنے ذہن میں نمبرز کا استعمال نہیں ہوتا لوگوں کا ایٹیچوڈ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو مندی کھائی ہے انہوں نے جو سجی انہوں نے نمکین گوشت کھائی ہے اس اوٹل میں تو ان کی اوپینین کیا ہے ان کا ایٹیچوڈ کیا ہے توورڈز ڈا ٹیسٹ توورڈز ڈا کوالیٹی ان کا بیہیویر کیا ہے اوورال وہاں پر جو بھی سرونگ ہے یا جو کوکنگ ہے اس کے حوالے سے جو انوائرمنٹ ہے تو آپ جناب کر رہے ہیں ابھی کوالیٹیٹیو ریسرچ اب آگے چلتے ہیں اس کی ٹائپز کون کونسی ہیں کیس ٹیڈیز ہے ایتھنو گرافی اس کو یعنی کیس ٹیڈی کسی انڈیویجویل کسی گروپ کسی کمپنی کے بارے میں جب ان ڈیٹیل ان ڈیپت آپ اوپینین وغیرہ معلوم کرتے ہیں تو وہ کیس ٹیڈی ہوتی ہے اور ایتھنو گرافی لوگوں کے ایتھنک تو یہ اس کو کہتے ہیں ایتھنو گرافک ریسرچ جو کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے اس کا دوسرا نام ایتھنو گرافک ریسرچ بھی ہے یہ لوگوں کی ثقافتیں ان کی لنگویجز ان کے ٹرینڈز کو معلوم کرنے ان کے ایٹیچیوڈ کو ڈسکس کرنے کے لیے کی جاتی ہے یہ ریسرچ تو یہ ریسرچ ٹائپز ہو گئی سامپلنگ اب اس کی کیا ہوگی اب سامپلنگ میں پرپوزیو ہے سنو بال ہے جی کوالیٹی معلوم کرنا اچھا جی کوالیٹی معلوم کریں گے اس میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے تو ان سے آپ انٹرویو نہیں کریں گے تو آپ اپنے پرپس کے مطابق انٹرویو کریں گے ان کی اپینین لیں گے جو ان میں سب سے بڑا ہوگا جس میں پیمنٹ کی ہوگی تو یہ پرپوزیو سامپلنگ ہے آپ اپنے پرپس کے مطابق جو سامپل ہے اس کو چوز کرتے ہیں دوسرا ہے سنو بال سنو بال ہے آپ نے ایک آدمی اس سے بات کی پھر اس نے کہا کہ جی فلاں میرا وہاں پر جو ہے وہ ایک کلیک بیٹھا ہے آپ اس سے بات کریں وہ اس سے پوچھیں تو وہ کنیکٹیوٹی ہوتی جاتی ہے سنو بال جیسے ایک سنو کے اندر بال پھینکے وہ جہاں جہاں جاتی جاتی ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ایک سمجھنے کے ڈیٹا لپیٹتی جاتی ہے تو اس کو سنو بال سامپلیں یہ زیادہ تر جیسے کوئی آدمی جو ہے نا وہ ایڈکٹ ہے اس کو آپ انٹریو کریں گے اس سے پوچھیں گے دوسرا ایڈکٹ کدھر رہتا ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں گے جدر جدر وہ آپ کو لیتا دوسرے سے پوچھیں گے وہ تیسرے کے پاس بھیجے گا تیسرا چوتھے کے پاس تو اس کو سنو بال سامپلیں کہتے ہیں ایک جگہ ٹیبل لگا کے وہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور ان سے آپ نے کوئیسن وغیرہ کر سکتے ہیں اس کو کنوینینٹ سامپلنگ کہتے ہیں اس کے بعد ٹولز اس میں کون کون سے لگیں گے فوڈ کوالٹی ہے تو آپ انٹریوز کریں گے جناب ابزرویشن کریں گے لوگوں کی سیٹسفیکشن کتنا وہ سیٹسفائی ہیں آتے ہیں ان کو آپ غور سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے نا وہ بار بار آپ سے ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ہماری جو مندی ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے تو آپ کی یہ ابزرویشن ہو جائے گی اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں گے ورڈز کی صورت میں جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اس کا ہم انیلیسیز کیسے کریں گے اپینین اور جو تھیمز ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اس سے ہم انیلیسیز کریں گے کہ ہماری ڈیش نمبر ون ہے اس کے بارے میں جو لوگوں کا ٹرینڈ ہے جو ایک تھیمز ہا بن رہا ہے وہ بڑا اچھا ہے اس کے بعد دوسرا ہے جناب کہ جو سجی ہم نے رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں قدر کم ہے آپ لوگوں کے انٹریویوز کو اپینینز کو جو ہے وہ اپینینز کے اندر یا تھیمز کے اندر کنورٹ کرتے جائیں گے اور کنکلوڈ کریں گے ڈرا کنکلوڈن اور پھر آپ اس طرح سے انٹریوز کریں گے اور اپنے کنکلوڈن سمرائز کریں گے کہ جی ہماری فلانی دیش ہے اس کی قوالٹی بہت اچھی ہے اس کی جو ریٹس ہیں وہ مناسب ہیں انوائرمنٹ ہمارا بڑا اچھا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کنکلوڈ کر لیں گے تو اس چیز کو کہتے ہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ کوالیٹی نمبرز کی کوئی گیم نہیں ہے یہاں پر ورڈز ہی ورڈز آپ کو یہاں پر ملیں گے اس لیے اس کو کوالیٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ کوانٹیٹی نمبرز ورڈز کا کوئی اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہے اس کے اندر ہم نمبرز کا استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے ڈیٹا انیلسز کے لیے ریزلٹز کے لیے ٹولز ہمارے جو ہے نا وہ نمبرز پہ مبنی ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں وہ ہی سیم چیز ہے جی اسی ہوتل میں ہیں اب آپ سروے کنڈکٹ کرتے ہیں وہاں پر سروے کسٹمر سیٹسفیکشن یوزنگ ریٹنگ سکیل کوئی سینئر یہ بڑا پرنڈی ہے یہ قدرے کم ہوتا ہے لیکن ہوتلز میں زیادہ تر جائیں وہ آپ کے سامنے ایک جو ہے نا وہ لی فلیٹ رکھ دیں گے ریٹنگ سکیل بنا ہوگا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کلوز اینڈڈ کوئی سینئر جس کے اندر مارکس بنے ہوں گے کہ ناٹ سیٹسفیکٹری سیٹسفیکٹری گوڈ ویری گوڈ ایکسیلنٹ اس طرح سے ان کے پھر مارکس بنے ہوتے ہیں جی آپ پانچ میں سے پانچ نمبر دیتے ہیں یا پانچ میں سے آپ دو نمبر دیتے ہیں تو وہ نمبر کی گیم ہوتی ہے تو یہاں پر آپ ریٹنگ سکیل اور کوئی سینئر کلوز اینڈڈ یہ آپ نے لگانے ہیں یہ آپ کی کوانٹیٹیٹیو اب ڈیفائن ضرورت تو نہیں ہے لیکن کر دیتے ہیں اگزیمن نمیریکل ڈیٹا تو ایڈنٹیفائی ٹرینڈز ریزلٹ ریزلٹز تک پہنچنے کے لیے نمیریکل ڈیٹا کا نمبرز کا استعمال ہو رہا ہے ادھر کوالیٹیٹیو میں ورڈز کا استعمال ہو رہا تھا ٹیکسٹ کا استعمال ہو رہا تھا یا وربل انٹریویوز بھی اس کے ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کونسی ٹائپس پہ کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈ اپلائی ہوگا ایکسپیریمنٹل ریسرچ آپ کرنا چاہتے ہیں ڈسکریپٹیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوانٹیٹیز نمبرز کی ضرورت ہوگی اس لیے زیادہ تر ان کے اوپر کوانٹیٹیٹیو میتھڈ لگے گا پھر اس میں جو سامپلنگ ہے وہ رینڈم اور سسٹیمیٹک سامپلنگ ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں اور سامپل کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہوگا سامپل سائز اس کے اندر جبکہ یہاں پر ہم سامپل سائز جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا رکھتے ہیں لیکن یہاں پر کیونکہ ہم نے جو ڈیٹا ہے اس کو جنلائز کرنا ہے جنلائز جب کریں گے آپ تو اس کے لیے سامپل آپ کو بہت بڑا چاہیے یہاں پر آپ کا گزارہ پچاس میں بھی چل سکتا ہے اور یہاں پر تین سو چار سو آپ کو سامپل سائز اٹ ڈیپینڈز کیا آپ کی سٹڈی کیسی ہے تو رینڈمائیزیشن بھی کی جا سکتی ہے سسٹیمیٹک سامپلنگ بھی اس میں ہم کر سکتے ہیں قانٹیٹیو ریسرچ میں ایکسپیریمنٹس سرویز اور کلوز ڈینڈڈ ٹولز یعنی جو ہم انسٹرومنٹ کوئسٹن وغیرہ کوئسٹنیئر وہ ہمارے ان چیزوں کے اوپر مجتمل ہوں گے اور ان کا انیلیسز اور ریزلٹ نکالنے کے لیے ہمیں ٹی ٹیس چاہیے ہمیں انووہ چاہیے اور مختلف کمپیوٹر سافت ویئر کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کے جو ریزلٹس ہیں یہ ابجیکٹیو ہوں گے نمبر کی صورت میں ہوں گے اور جب یہ نمبر کی صورت میں ہوں گے زیادہ ویلیڈ ہوں گے تو ہم اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں اس پاپولیشن کو بتا سکتے ہیں کہ جو فلان ہوتل ہے اس کا جو کھانا ہے وہ بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو ریٹنگ سکیل کے اندر جو انیلیسز آیا ہے وہ بڑا اچھا ہے اس کے بعد کسٹمر سیٹسفیکشن ہے اس کے اتنے مارکس ہیں اس کے اتنے نمبرز بن رہے ہیں اتنے سارے لوگوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے اور وہاں پر جو ریٹس ہیں وہ بھی بڑے مناسب ہیں یہ ورڈز کی صورت میں نہیں ہوگا یہ ہم نمبرز کی صورت میں ہم اپنے ریزلٹس لگائیں گے آگے کنکلوجن ہوتا رہا ہم ڈروہ کریں گے اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ جنرلائزیبل ہوتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ہوفلی آپ کو پسند آیا ہوگا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھینکیو گرمچ